ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ دوستو آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں کیسے ہم فائی پیسہ سے آئی پیو میں اپلائی کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ فائی پیسہ ایپ لوگن کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ڈسپلیس سو ہوتی ہے فائی پیسہ میں آئی پیو میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ یوزرز کے اوپر کلک کرنا پڑے گا جیسے ہی آپ یوزرز کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ڈسپلیس سو ہوتی ہے یہاں پہ تھوڑا سا سکول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ فائننسل پروڈکٹ کا ایک اپسن دکھائی دے گا یہاں سے آپ آئی پیو میوچل فنڈ انسورنس گولڈ کہیں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو آنے کے بعد ایک آئی پیو کا اپسن سو ہو رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو اس آئی پیو کے اوپسن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی میں آئی پیو کے اوپسن پہ کلک کر دیتا ہوں تو میرے سامنے یہ ڈسپلیس سو ہو جائے گی یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اوپن ایسو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آئی پیو کتنے اوپن ہیں تو ہمارے سامنے سو گردہ کہ ابھی ایک ہی آئی پیو اوپن ہے جس کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پہنسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی ڈیٹ جاندے تھے کہ کب اوپن ہوا تھا اور کب کلوزنگ ڈیٹ ہے یہاں سے آپ اس کی اوپن ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ 12 اکٹوبر سے اوپن ہوا ہے اور اس کی لاش ڈیٹ 14 اکٹوبر تک ہی ہے تو یہاں سے آپ اس کی ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں ایسو پرائز کتنا ہے اس کا ایسو پرائز 91 سے لیکن 95 تک ہے اس کی کم سے کم بیڈ آپ 91 لگا سکتے ہیں اور 95 تک اس کی بیڈ لگا سکتے ہیں مینیمم انویسٹمنٹ کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے مینیمم ہے ایک لاکھ نو ہزار دو سو روپے آپ مینیمم انویسٹمنٹ اس آئی پیو میں کر سکتے ہیں اور 1200 سیر کا اس میں آپ کو ایک لوٹ ملے گا تو اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ڈسپلے سو ہوتی ہے یہاں سے آپ کو سلیکٹ انویسٹر ٹائپ یہاں سے چوج کر لینا ہے جیسے یہاں پہ آپ کو سلیکٹ یہاں پہ already individual سلیکٹ ہے تو آپ individual ہی سلیکٹ کر لیں گے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی اوپن ڈیٹ کیا ہے اس کا مینیمم پرائیس کیا ہے اور لوٹ سائز کیا ہے جو کہ میں نے already بتا دیا اوپن ڈیٹ 12 تاریخ ہے اس کا مینیمم پرائیس 91 ہے اور ایک لوٹ کے اندر 1200 سیئر ہے یہاں سے آپ closing date بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا maximum price بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آنے کے بعد تھوڑا سا scroll down کرو گیا تو آپ bid لگا سکتے ہیں یہاں پہ quantity 1200 سیئر ہے یادی آپ اس سے زیادہ quantity بائے کرنے والے ہیں تو اس کے اوپر پلس کے نشان پر کلک کر دیں گے ایک لوٹ کے اندر آپ کو 1200 سیئر ہی ملیں گے تو آپ کو یہاں سے ایک لوٹ ہی چوج کرنا بڑے گا جیسے میں یہاں سے minus کر کے یہاں پہ quantity 1200 ڈال دیتا ہوں یہاں سے آپ price بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ cut off کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ ہم cut off کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو maximum price ہی سو ہوتا ہے یہاں سے ہم cut off کو اٹھا گئے یہاں سے اپنی according بھی price لگا سکتے ہیں جیسے میں یہاں سے لگا دیتا ہوں کہ یہ 91 پہ ملے گا تو میں اس کو buy کرلوں گا کیونکہ یہاں پہ minimum price آپ پہ 91 ہے لیکن کیا ہوتا ہے یہ IPO کے اندر لوچ ہوگا تو یہ 92 پہ ملتا ہے تو یہ ہمیں نہیں مل پائے گا اس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ cut off لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ 95 پہ ملتا ہے تو یہ ہمیں ملنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں 91 پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 92 پہ اوپن ہوا تو یہ ہمیں نہیں ملے گا یہاں سے آپ add bid بھی کر سکتے ہیں یادی آپ نہ یہاں سے 92 بھی لگا سکتے ہیں یادی آپ کو 91 پہ نہیں ملا تو آپ add کر کے 92 بھی لگا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے کر دیا کہ bid 2 لگا دی یہاں پہ quantity add کر دیں گے 1200 اور یہاں پہ price ڈال دیں گے کہ کتنا آپ لگانے والے ہیں جیسے میں یہاں پہ cut off بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ 93 بھی کر دیا اس طرح سے آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں میں cut off بھی کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ یہ لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ add multiple bid یہاں سے چوز کر سکتے ہیں اتنا کرنے کے بعد یہاں سے آپ تھوڑا سا scroll down کرو گے تو یہاں پہ block fund آپ کو so ہو جائے گا یہاں سے آپ کو اپنی UPA ID یہاں سے enter کرنے بڑے گی یہاں سے آپ phone پہ google پہ کسی بھی UPA ID سے یہاں سے payment کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی UPA ID enter کرنے پڑے گی جیسے phone پہ add direct YBL ہوتی ہے تو یہاں کرنے کے بعد آپ کو apply کے اوپر click کر دینا ہے جیسے آپ apply کے اوپر click کریں تو یہاں پہ آپ ہو جائے گا کہ آپ کتنا مطلب یہاں پہ لگانے والے ہیں تو یہاں سے آپ confirm کر دیں جیسے آپ confirm کریں تو یہ آپ total IPO investment ہو جائے گا تو آپ اس payment کرنے کے سب سے پہلے آپ phone pay click کرنا پڑے جیسے جس time آپ نے اس کے اندر apply کیا ہے 4-5 minute کے بعد آپ phone pay پہ ایک notification آجائے گا وہاں سے آپ confirm یا decline دونوں کر سکتے ہیں یدی آپ اس کو notification decline کرتے ہیں تو یہاں سے آپ cancel ہو جائے گا اور یدی آپ accept کر لیتے ہیں تو وہاں سے آپ پیسہ کٹ جائے گا یہ IPO میں پیسہ کٹتا نہیں ہے کیونکہ already bank block کر دیا جاتا ہے یدی آپ کو IPO loans ہوتا تو یہ پیسہ IPO میں چلا جائے گا یدی آپ کو IPO نہیں ملتا ہے تو یہ آپ کا پیسہ bank کے اندر واپس transfer کر دیا جائے گا اس طرح سے آپ بہت easily طریقے سے IPO میں apply کر سکتے